بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد الساد سفدی ربید محمد سیٹی سے دوستو اور پیارے بھائیو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک بہت ہی اہم ہے جو ہمارے بھائی سفدی ربید کندر وزٹ ویزا پر آتی ہیں وہ کیا سوچتے ہیں وہ کیا ہمیں پوچھتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کندر آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو وزٹ ویزا والے ہیں پاکستانی ہو انڈین ہو بنگلہ دیشی کسی بھی کنٹری سے اس کا تعلق وہ درزی کا کام اپنے روم میں چھپ کر کر سکتا ہے یا نہیں آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے میں آپ کو ساتھ یہ باتیں کنفرم کر کے بتاؤں گا کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہاں ایسا پکڑا جاتا ہے تو پھر بھائی جن کو ڈپورٹ ہو جاتا ہے ان کا سمان جو زبط کر لی جاتا ہے چیکنگ ہوتی ہے روموں کے اندر کے نہیں وہ بھی ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تو وہ بھائی جن کہتے ہیں ایسا نہیں کر سکتی اگر روم سے پکڑا جاتا ہے کوئی آدمی تو بھائی جن اس کا سمان بھی زبط کر لیا جاتا ہے اور گرامہ بھی اس کو کر دیا جاتا ہے تو اس کے بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا ہر گدمت کریں اور سائے خاص آمن منزلی والا بھی ایسے سوچتے ہیں کہ ہم روم کے اندر مطلب درزی کا کام کر سکتے ہیں مطلب شاپ والوں سے کپڑے لے کر ہم ان کو سلائی کر کے دیں گے تو ان سے پیسے لیا کریں گے باہر کام کرنا مشکل ہے سائے خاص آمن منزلی والوں کو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ دوستو اور بھائیو آپ کو کوئی بھی سوال ہے ضرور ہم ایک منٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر ضرور شیئر کریں گے کام از کام جس ویزا پر آپ آتے ہیں کام از کام ضرور یہ بھائی سوچا کریں میں آپ کے ساتھ یہی باتیں شیئر کرتا ہوں آپ اتنے پیسے لگا کر آتے ہیں یہ ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن آپ کے لاکھوں روپے بچا سکتی ہے اگر آپ کی سوچ صحیح ہو تو باقی آپ کی مردی آپ کے پیسے ہیں آپ جو مردی کریں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ انفرمیشن صحیح رائٹ بتانا کچھ دن پہلے جدہ میں غیر ملکی انڈین بھائی پکڑے گئے تھے جو کہ ایسے درزی کا کام کر رہے تھے وہ ایک سینٹر بنا کر چلا رہے تھے تو وہ بھائی جان غیر قنونی چلا رہے تھے گورمنٹ سے منظور شدہ نہیں تھا وہ پکڑے گئے سامان سارا زبد کر لیا گیا اور جو ویزٹ ویزا پر سفدری بیق اندر آتے ہیں سب سے پہلے بھائی جان بتاؤں کہ کام نہیں کر سکتے وہ وہ صرف اونلی ویزٹ کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں حج کے ادھران بس حج نہیں کر سکتے کیونکہ سفدری بیق اندر حج کرنے کی تصریح ہوتی ہے پرمٹ ہوتی ہے پرمٹ کے بغیر حج نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ جو باقی دن ہیں آپ سفدری بیق اندر ویزٹ ویزا پر آتے ہیں تو آپ گم پھر سکتے ہیں سفدری بیق اندر اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں کام اس کے اوپر نہیں کر سکتے جیسے مرضی آپ سوچتے ہیں مطلب سفدری بیق اندر آپ کنورٹ کر لیں گے کسی چینٹ کو پیسے دیں گے یا کوئی بھی آپ کی مدد کرے گو تو یہ بھائی جن غلط ہے یہ آپ کے کوئی پیسے استعمال کرے گا آپ کے پیسے کھائے گا حقیقت بات ہے آپ ویزٹ ویزا پر آتے ہیں تو آپ کا ویزا ورک ویزا میں کنورٹ نہیں ہوگا اور چھپ کر بھی کام ہے ست درزی کا نہیں کیا جا سکتا روم میں چیکنگ ہوگی تو بھائی جن پھر آپ پکڑے جائیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں چوری چوری ہوتی ہے غلط غلط ہوتا ہے آج نہیں تو کل ضرور پکڑے جائیں گے بہتر یہی ہے میرے پیرے بھائی سیدھا رستہ اختیار کریں نہیں تو ایسا آپ کریں گے تو آپ اپنے ملک کا نام بدنام کریں گے اپنے پاسپورٹ کی ویلیو خراب کریں گے باقی آپ کی مرضی ہے ہم انشاءاللہ اس ویڈیو آپ کے ساتھ اچھی سچی کوشش کرتے ہیں بنا کر شیئر کریں کہ تاکہ آپ کا پیسہ کوئی ضائع نہ ہو آپ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں آپ کسی کوئی پیسہ لوٹ کے نہ کھا جائے آپ کو وہاں پر اپنی کنٹری کے اندر ضلیل نہ کرتا رہے اور دوسری کنٹری کے اندر بڑیو آ کر بھی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ افران نہ ہو ہمارا ویڈیو بنانے کا یہی آپ کے ساتھ مقصد ہوتا ہے باقی آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کا ایک کمنٹ پوچھیں گے آپ کے کتنے پیسے بائی سکتے ہیں آپ بہت خوبی جانتے ہیں اگر چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سسکرائب کریں ہم صرف جسٹ یہی چاہتے ہیں لائک ہمیں نہیں چاہیے لائک مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے لائک کا کوئی پیسہ نہیں ملتا آپ سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے باقی آپ کمنٹ کریں آپ کا انشاءاللہ کمنٹ کا نیکسٹ ویڈیو میں جواب ضرور دیا جائے گا ہم ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سب دری بی ایک اندر ورک ویزہ والے کام کر سکتے ہیں ورک ویزہ پر لیکن آپ کو ایک چھوٹی سے بات بتاتے چلوں بھائی جن کہ درزی کے کام کے ویزے کا نام ہوتا ہے الخیات الخیات درزی کے ویزے کا نام ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے ویزے پر کام کرنے تو بھائی جن پھر غلط ہوگا کنوں کی خلاوردی ہوگی تو ہم ایک اگلی ویڈیو ملیں گے آپ کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پر ختم ہوگی ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے